گیان در ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے ارمہ کو بتائیں گے صبح شام کہاں کب اور کیسے گائیتری مندر بولنا ہوتا ہے اثر دار وید ماتا گائیتری آدھی شکتی ہیں گیان شکتی روپ ماتا گائیتری کا اسمرن سانسارک جیون کی ہر پریشانیوں سے باہر آنے اور منورت پورا کرنے کے لقش سے بہت اہمیت ہے یہی کارن ہے کہ گائیتری کا دھیان اور اپاسنا کے لیے کہ گائیتری مندر کا جب بہت ہی اثر دار مانا گیا ہے مندر شلوپ یا سروتر کے جب کا شکفل تب ہی سمبب ہے جب ان کے لیے نیحت سمیں نیم اور مریادہ کا پالن کیا جائے گائیتری مندر جب کے لیے بھی ایسا ہی نیت وقت اور نیم ساس نے بتائے گئے تو اچھلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گائیتری مندر کا جب کب سے کب تک کرنا چاہیے یہ تھا سمبب گائیتری مندر کا جب کسی ندی یا ترت کے کنارے گھر کے باہر ایک آنت جگہ یا شانت بن میں بہت پروحابی ہوتا ہے دیکھیں کرنے کے لیے آپ کہیں بھی کریں جہاں پہ زیادہ پروحابی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گائیتری مندر جب اور سندھیا کا ماتو سری ادھے سے پہلے اس لئے سری ادھے ہونے سے پہلے اٹھ کر جب تک آسمان میں تارے دکھائی دیں سندھیا کرم کے ساتھ گائیتری مندر کا جب کریں اسی طرح شام کے سمیں سری است ہونے سے پہلے سندھیا کرم اور گائیتری مندر کا جب شروع کریں اور تارے دکھائی دینے تک کریں دھارمی درشتی سے صوبہ کے سمیں کھڑے ہو کر کیا گیا سندھیا کرم اور گائیتری جب رات کے پاپ اور دوشوں کو دھوڑ کرتے ہیں وہیں شام کو بیٹھ کر کیا گیا سندھیا کرم اور گائیتری جب دن میں ہوئے دوش اور پاپ نشٹ کرتے ہیں تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد